ہیلو ہائی دوستو میں ہوں ساجیدہ تو فرنس ہمیشہ جسے میں آپ کے لیے سیمپل سا آسان سا نسکہ لے کر آتی ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ ہیل پھیلتی ہے بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے حالکہ دوستو وہ تھوڑا سلو کام کرتا ہے کیونکہ یہ گھر کی ڈی آئی وائی ریمیڈی ہے گھرے لیو نسکے تھوڑا سلو کام کرتے ہیں لیکن دوستو ہنڈر پسنٹ کام ضرور کرتے ہیں اگر آپ کنٹینیو کرتے ہو تو تو فرنس اس نسکے کو بھی میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی سیمپل سا آسان طریقے سے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں اگر ان کے داتوں میں کیڑے لگ گئے ہیں یا بچے ہو بڑے ہو جیسے بھی ہو لوگ ان کے داتوں میں کیڑے پڑ گئے ہیں دوستو درد ہوتا ہے داتوں میں تو آپ اسے بہت ہی آسان طریقے سے استعمال کر کے ہٹا سکتے ہو کیڑے کو تو بہت ہی سیمپل سا نسکہ ہے میک شور آپ اسے ضرور پسند کریں گے تو چینل پہ سبسکرائب ضرور کرنا اور لائک اور شیئر کرنا بلکل مد بھولنا دوستو فڈا فڈ سا ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلین سا بول لے لیا ہے اور میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی نمک نمک ایک ایسا انگیڈینس ہے دوستو جسے کیڑے مارنے کے لیے ایک دم بیسٹ ہوتا ہے ریزلڈ اس کا لا جواب ہوتا ہے دوستو نمک سے کتنے ٹوٹ پیسٹ میں نمک ہوتا ہے آپ سبی کو معلوم ہیں اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی رائی کا تیل جی ہاں دوستو مسترڈ آئل بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے گھرے لون اس کو میں بہت ہی زیادہ کام آتا ہے تو دیکھیں دوستو اس طرح کا پیسٹ بنا لینا ہے آئل اور سوائلڈ کا تو اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں دوستو انہیں بھی آپ لگا سکتے ہو یا پھر آپ بڑے بچوں کو بھی لگا سکتے ہو یا ہم بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس نسکے میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بہت ہی سیمپل سا نسکہ ہے اور آسان طریقے سے جب بھی بچے بڑے کو دات میں درد ہو تو آپ اس نسکے کو نکال لگا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہو تو اسے ایک کلین سا کورٹن میں بھی ڈپ کر کے داتوں میں رکھ سکتے ہو دبا سکتے ہو کچھ ٹائم بعد نکال دیجئے اور اچھے سے کلہ کر لیجئے برش کر لیجئے آئی ہوپ کہ آپ کا دات کا درد تھوڑا تھوڑا کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا دوستو تو جھٹ پٹسا یہ نسکہ بن کر تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ماتر ایک روپے میں آپ کی گھر میں نسکہ جو بن کر تیار ہو گیا ہے تو میک شور آپ کو پسند آیا گا تو چینل پر پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کرئے دوستو کیونکہ میں اسی طرح سے ویڈیو لاتی رہتی ہوں